بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو مضروع و دوستو منتخب حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا نوہ دن ہے تو بغیر کسی تاخیر کے شروعات کرتے ہیں ایمان سے حضرت یعلا ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہوں جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تزدیق فرمائی ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کوئی اجنبی تو مجمع میں نہیں ہے ہم نے عرض کیا کوئی نہیں ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے کلیمہ طیبہ پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا پھر فرمایا الحمدللہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلیمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلیمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے اس کلیمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مغفرت فرما دی حضرت یعلا ابن شداد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرمائی ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کوئی اجنبی تو مجمع میں نہیں ہے ہم نے عرض کیا کوئی نہیں ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے کلمہ طیبہ پڑھا پھر ہم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا پھر فرمایا الحمدللہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اس کلمہ کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مغفرت کر دی میرے محترم دوستو یہاں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کرنے پر کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ جنت کا وعدہ ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شکر بھی عدا کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں تو ذرا ذرا سی بات پہ کفر کے فتوے دے دیے جاتے ہیں کہ کسی نے یہ نہیں کیا تو وہ کافر وہ نہیں کیا تو وہ کافر بھلے وہ صاحب ایمان ہو اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ اسلام میں اتنی عسعت ہے کہ دل سے اگر کسی نے کلیمہ کا اقرار بھی کر لیا تو بھی اس کے لئے مغفرت کا وعدہ ہے اب فضائل نماز میں سے ہم پڑھ رہے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ جو چیز محبوب تھی وہ نماز تھی اور نماز سے آپ کو اتنا سکون ملتا تھا کہ آپ نے اس کو اپنے آنکھوں کی تھنڈک تک فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیل حمدللہ نماز دین کا ستون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے ستون یعنی جس پہ دین کی بنیاد ہے اس لیے ہر مسلمان جو صاحب ایمان ہیں اس نے نمازوں کا کتنا احتمام کرنا چاہیے وہ ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے قرآن کریم کی آیت حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خود اسے کیسے کروں حضرت شعب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں میں خود اسے کروں یعنی حضرت شعب علیہ السلام اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ سکھا رہے ہیں کہ انبیاء کا یہ مزاج تھا وہ جس بات کا حکم کرتے تھے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے خود اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے تو اس لیے جتنی دین کی باتیں جو ہم دوسروں سے کہتے ہیں ہم نے خود اس کے اوپر پہلے عمل کرنا چاہیے اللہ ہم تمام کو نمازوں کے احتمام کی روزوں کی اور اللہ کے عوامر پہ چلنے کی اور سنتوں کے احتمام کی توفیق عطا فرمائیں اب ہم پڑھ رہے ہیں اکرام مسلم میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہوگے اس وقت اعلان کیا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا اعمال کیے تھے تو وہ یہ کہیں گے ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا ہم نے صبر کیا آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گا تم سچ کہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے حساب و کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لئے رہ جائے گی حضرت جابر ابن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے اب دیکھو جو غریب لوگ ہیں ان کو جو ہے نا اکثر کیا ہوتا ہے جو غریب انسان ہے مالداروں کو جب دیکھتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے یار فلانے کے پاس تو بنگلہ ہے ہویلی ہے گاڑیاں ہیں میں تو غریب انسان ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو غریبی کی اور مالداری کی زندگی کتنی ہے چلو آپ مجھے بتاو غریبی کی اور مالداری کی زندگی کتنی ہے یہ آپ مجھے بتائیے غریب اگر مرنے والا ہے قبر میں جانے والا ہے تو کیا مالدار نہیں جانے والا ہے دونوں کو بھی مرنا ہے اور دونوں کے مرنے کے درمیان میں زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس سال کا فرق آپ کو ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا ابھی جیسے میں نے پیچھلے دنوں بھی آپ کو مثالیں دے کر بتایا کہ مہرشترا کی اندر ہی ایک آدمی وہ پندرہ سو کروڑ روپیوں کا مالک تھا ابھی اس کی موت آگئی ایسے ہی بہت سارے لیڈرز بہت سے حکومت کرنے والے بہت سے طاقت وار پاورفل لوگ وہ لوگ بھی آج مر چکے ہیں ہمارے درمیان میں نہیں رہے تو مجھے آپ بتاؤنا جب وہ زندے تھے ابھی میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں ایک صاحب وہ ان کے اندر میں جو ہے بہت پاور تھا ایک زمانے کے اندر بہت پاورفل ہستی تھے وہ تو میں میرا ایک کام لے کر اس انسان کے پاس میں پہنچا میرا اپنا ایک اوفیشل کام تھا گورنمنٹ کے لیول کا اور وہ اس کے دستخط کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا ہم لوگ لائن میں بیٹھے بیٹھنے کے بعد اس انسان کے پاس پہنچے تو اس کے پچاس سوالات اس کا انٹرویو اس کو یہ پیپر دکھاؤ اس کو وہ پیپر دکھاؤ انیسے سری اس میں کچھ بھی نہیں تھا انیسے سری کا وہ ساری چیزیں وغیرہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس نے کہا نہیں اور دوسرے پیپر لے کے آؤ تو زبردستی ستانے کا پریشان کرنے کا تو میں تقریباً کئی مرتبہ گیا اس کے پاس اور جانے کے بعد بھی جب میرا کام نہیں ہوا تو پھر وہیں پہ میرے کوئی ایک اور آدمی ملا اس نے کہا مولانا یہ کام آپ کا یہاں پر نہیں ہوگا میں آپ کا یہ کام کرا کر دیتا ہوں جیسا میں بولو آپ نے ویسا کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھولے کل صبح میں ہم فلانے آفیس میں چلیں گے تو وہ بیچارہ میرے ساتھ میں آیا اور ایک چار پاس دن وہاں پہ بھی مجھے جانا آنا پڑا لیکن الحمدللہ کام میرا ہو گیا میرا کام ہو گیا میری اپنی ضرورت پوری ہو گئی جس چیز کے لیے میں اس کے پاس بار بار جا رہا تھا لیکن اب میں نے دیکھا تھوڑے دن پہلے ہی کسی نے مجھے بتایا کہ یار وہ آدمی تو اب دنیا میں رہا نہیں بولے وہ بھی دنیا سے چلا گیا تو میں بیٹھ کے یہی سوچنے لگا کہ دنیا میں چاہے کوئی کتنا بھی پاور فل رہے کوئی کتنی بھی طاقت والا رہے کوئی کتنا بھی مال والا رہے دولت والا رہے تو اس کو بھی جانا ہے دنیا چھوڑ کر پرمنٹ نہیں ہے وہ دنیا کے اندر وہ بھی چلا جائیں گا ہم بھی چلے جائیں گے چاہے ہم غریب ہو چاہے ہم محتاج ہو چاہے ہم مسکین ہو اور سامنے والا چاہے کتنا بھی پیسے والا ہو طاقت والا ہو دولت والا ہو جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے پیسے والوں کے گھروں کے باہر غریب محتاج مساکین وہ بیچارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت سے پیسے والے ایسے ہوتے ہیں جو نظر اٹھا کے بھی ان کو دیکھتے نہیں نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے ان کی طرف وہ غریبوں کو محتاجوں کو اور بیچارے جو غرابہ فقرہ ہوتے ہیں ان کو اپنے لئے داغ سمجھتے ہیں ایسے ہی رشتے داریوں کے اندر بھی آپ دیکھو کیا ہوتا ہے جو رشتے دار آپ کے پیسے والے ہوں گے جو بڑے مرتبے اور مقام والے ہوں گے تو لوگ بھی جو ہے نا ان کو ہی اپنا رشتے دار سمجھتے ہیں یہ ہمارے چچے رے بھائی ڈاکٹر صاحب ہے یہ ہمارے خلیرے بھائی انجنئر صاحب ہے یہ ہمارے ممیرے بھائی کانٹریکٹر صاحب ہے یہ ہمارے پھپیرے بھائی ما شاء اللہ گتے دار صاحب ہے اور اس کا سگا بھائی حقیقی بھائی اگر رکشہ چلاتا ہوں گا یا گاڑی کے اوپر چھوٹا موٹا کاروبار تجارت کرتا ہوں گا اس کا تعروف نہیں کرائیں گے دیکھو یہ ہمارے بھائی صاحب ہے ما شاء اللہ یہ حافظ صاحب ہے یا عالم صاحب ہے یا مسجد کے معزن صاحب ہے یا یہ ہمارے بھائی صاحب تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں دعوت کا کام کرنے والے بشارے سیدھے سادھے بھولے بھالے ساتھی ہے اور چھوٹا موٹا ان کا کاروبار ہے تو ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ غریب چاہے حقیقی بھائی کیوں نہ ہوں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے لوگ صرف پیسے والوں کی چاٹنے میں اس کو اپنی دین دنیا کی کامیہ بھی سمجھتے ہیں ان کے آگے پیچھے دم ہلانے میں اور اس کو بڑا پن سمجھتے ہیں تو ایسے جتنے بھی غریب ہیں جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے یار میں تو غریب ہوں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھو اس کے پاس بنگلہ ہے اس کے پاس حویلی ہے اس کے پاس پاور ہے یہ بشارت تمہارے لیے ہے یہ یہ جو بشارت ہے نا یہ یہ ان سارے غریبوں کے لیے ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بشارت فرمائی کیونکہ میں نے بتایا دنیا میں دونوں کو بھی جانا ہے کتنا بھی پاورفل رہنے دو وہ بھی قبر کے گڑے میں جانے والا ہے کتنا ہی پیسے والا رہو وہ بھی قبر کے گڑے میں جانے والا ہے اور آپ چاہے کتنے بھی فقیر بھیکاری غریب رہو محتاج رہو مسکین رہو یا آپ کے پاس میں کوئی پاور نہ ہوں وہ بھی قبر میں دونوں کو جانا ہے بس اتنا ہوں گا کہ تھوڑے سال کم آگے پیچھے ہوں گے لیکن جانا دونوں کو بھی ہے لیکن آپ کے لیے جو غریب ہے اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری اور بشارت یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے نام کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا اس مجمع کے اندر جس مجمع میں انبیاء ہوں گے جس مجمع میں شہدہ ہوں گے جس مجمع کے اندر صلحہ ہوں گے بزرگان دین ہوں گے اولیاء اللہ ہوں گے ایسے مجمع کے اندر اب آپ سوچو کتنی یعنی آپ کو دنیا کا فخر چاہیے یا وہاں کا فخر چاہیے یہ تو کٹنے والی ہے دنیا کی جیسا میں نے بتایا سب سب جا رہے ہیں تو یہ گزرنے والی ہے لیکن وہاں آپ کو جو افتخار ملے گا اور آپ کے نام کا اعلان ہوں گا تو یہ بشارت اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کیا جائے گا اس امت کے فقرہ اور مساکین کہاں ہیں اس اعلان پر وہ کھڑے ہو جائیں گے جو جتنے بھی غریب جن کو دنیا میں اگنور کیا جاتا تھا وہاں پہ وہ سب کھڑے رہ جائیں گے سب دیکھ رہے ہیں ان کو انبیاء دیکھ رہے ہیں شہدہ دیکھ رہے ہیں سلحہ یہ کون لوگ ہیں ان کے نام پہ اعلان ہوا اور وہ کھڑے ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا عمال کیے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا اور ہم نے صبر کیا کیا کہیں گے وہ لوگ اللہ پوچھیں گے کیا عمال لے کر آئے وہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا اور ہم نے صبر کیا ہمارا تو امتحان تھا ہمارے پاس غریبی تھی پیسہ نہیں تھا جس کی وجہ سے کوئی ہم کو پاس بیٹنے بھی نہیں دیتا تھا کوئی ہمارا تعریف بھی نہیں کراتا تھا سگے بھائی ہم کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے تھے سگے رشتہ دار ہم کو اپنا رشتہ دار نہیں سمجھتے تھے صرف ہمارے غربت کی وجہ سے کیونکہ مال نہیں تھا نا ہمارے پاس میں تو تو نے یہ امتحان لیا ہمارا دنیا میں لے لیا ہم نے سبر کیا ہم نے تیری ناشکری نہیں کی ہم نے کہا کہ نہیں بھائی سبر کرو اللہ تعالیٰ کا یہ امتحان ہے تو ہم نے اس پہ سبر کیا آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی آپ نے دوسروں کو گاڑیاں دی بنگلے دیئے حویلیہ دی مال دیا دولت پاور دیا جو لوگوں کو نچاتے تھے سب ان کو دیا ہم نے اس پہ بھی سبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تم سچ کہتے ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب کتاب کی سختی مالداروں اور حکمرانوں کے لیے رہ جائیں گے سبحان اللہ اور کیا چاہیے اس سے بڑا انام کوئی حساب کتاب نہیں ہوں گا صرف غریب ہونے کی وجہ سے مجمع سے ان کو پورے عزت کے ساتھ اٹھا کر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائیں گا اس لیے غریب ہو اپنے غریبی کے اوپر اللہ کی ناشکری مت کرو یا اپنے غریبی کے اوپر افسوس مت کرو کہ ہم غریب ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہیں یہ تھوڑے دن کا امتحان ہے اس کے بعد تمہارے لیے اللہ کے یہاں پر جو اعزاز اور جو انعام ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی سمجھ اتا فرمائے اس کا فہم اتا فرمائے اور اپنے غریبی پر اللہ کا شکر کرنے کی اور اس پہ سبر کرنے کی ہم کو توفیق اتا فرمائے اخلاص نیت میں سے پڑا جا رہا ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے جس راستے پر بھی تم چلے جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا اور جس وادی سے بھی تم گزرے وہ ان عمال کے عجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے جس راستے پر بھی تم چلے جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا جس وادی سے بھی تم گزرے وہ ان عمال کے عجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ساتھ نکلنا چاہتے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا دیکھو جو معذور لوگ ہیں کتنی بڑی بشارت ہے ایک آدمی ہے بیچارہ پیرو سے معذور ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے اس کے نیت پر اللہ اس کو عجر و ثواب عطا فرمائیں گے ایک غریب آدمی ہے حج کرنا چاہتا ہے عذر ہے اللہ اس پر بھی اس کو حج کا ثواب عطا فرمائیں گے سبحان اللہ دعوت و تبلیغ میں سے پڑا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں اللہ تعالی کا ارشاد ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تمہارا سچا خیر خواہ تو میں ہوں جو تم کو آخرت کی فکر دی لاتا ہوں لا یعنی باتوں سے بچنا حضرت حاریس بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جسے میں مضبوطی سے پکڑے رہوں آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو اپنے قابو میں رکھو حضرت حاریس بن حشام سے روایت ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جسے میں مضبوطی سے پکڑے رہوں آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو قابو میں رکھو یعنی زبان ہی سارے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے غیبت، چغلیاں، بہتان، غلط باتیں، جھوٹ، مکر، فریب ساری چیزیں کس سے کی جاتی ہے یہ زبان سے کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمائے اس کو قابو میں رکھو اسی لیے میرے محترم دوستو میرا اپنا معمول یہ ہے میں زیادہ تر تنہا رہتا ہوں تنہا یعنی میرا گھر اور یہ اصلاح معاشرہ کا آفیس اب اگر میرا کام شروع ہو گیا گھر، کام، مسجد، گھر اس کے علاوہ نہ میری ہوتلوں میں بیٹھک ہے نہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اٹھک بیٹھک ہے اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے میں نے ایسے مجلسوں میں بیٹھ کر دیکھا ہوں سوائے غیبتوں کے چغلیوں کے بہتان کے برائیوں کے پوزیٹیو کوئی باتی نہیں ہوتی ہے وہاں پر اس لیے اپنے کانوں کی بھی اور زبان کی بھی اگر حفاظت کرنا ہے اپنے وقت کو اللہ کے لیے فارغ کرو اور اپنے آپ کو لقاء الناس لیسا یفیدو شیعہ سوالہزیانی من قیلی وقالی فقلل من لقاء الناس اللہ لیاخذ العلم او اسلاح حالی اسلاح حال یا علم دین کے حصول کے لیے مجلسوں میں بیٹھو اس کے علاوہ کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھو انشاءاللہ اللہ کے نبی کا یہ جو ارشاد ہے اس پر عمل ہو جائیں گا اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکو سبحانہ ربی کا رب سبحانہ ربی کا رب سبحانہ ربی کا رب سبحانہ ربی کا رب سبحانہ 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 رب موسیقی